اسلام علیکم کیسی ہے میری پیاری پیاری سی یوٹیوب فیملی اللہ کے لکھوں سے ٹھیک تھا آپ ہوگی اللہ آپ سب کو اپنے ہی زو ایمان میں رکھے جہاں کئی بھی ہو سیزمن تاندھتی والی زندگی عطا کرے آمین سبح مامین یہی دعا میرے لیے میرے بچوں کے لیے آمر کے لیے اور میرے بھائیوں کے لیے ہیہ کرے کہ اللہ ہم سب کو اپنے ہی زو ایمان میں رکھے دشمنوں کے شرسے اور شیطان کی شیطانیوں سے محفوظ رکھے یہی دعا میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کے لیے بھی ہے کہ اللہ آپ کو ڈھیڑو خوشیاں دے آمین سبح مامین اسی دعا کے ساتھ آج کے بلوک کرتے ہیں آواز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو کانلی آپ سے ایک روکوست ہوتی ہے کہ اگر آپ ارم اپی چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تاکہ ارم اپی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی جلدی سے جائیں ارم اپی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیط کریں بیل آتون کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیے گا تاکہ میری ہن نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو با وقت ملتی رہے تو ارم اپی پھر سے آپ کی دعاوں سے آپ کے سامنے شامن ہے آج کا آپ جلدی جلدی دیکھنے ہی رہے ارم اپی کو جلدی جلدی دیکھا کریں اور شیر بھی کیا کریں تو سب سے پہلے تو آپ بھی میں ٹاپک پہ اس سے پہلے لگی ہوں گی آج بہنگن آلو بنانے آپ بولتے ہو بینگن آلو یا بتاؤں آلو یہ مجھے ضرور بتائیے گا تو میں نے اونین میں اوائل تو نہیں میں نے گھی ڈالیا آج تو یہ ڈال کے میں نے اونین کو ہلکا سا سوتا کرنا یعنی کہ تھوڑا سا جو ہے وہ اکڑپن وہ نکل جائے پھر اس کے بعد سپائسز ایڈ کرتے ہیں آپ لوگ سے باتیں ہو جائیں گی اور میری پیاری پیاری یوٹیوب فیمیلی کیا کیا کر رہی ہے سب سب سے پہلے تو آج میری ساری ماشاءاللہ سے یوٹیوب فیمیلی میرے ساتھ شامل ہو کے آلی اور ہمیرا کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں ان کو بہت بہت مبارک بات دیتے ہیں کہ اللہ ان کو اپنے گھر میں اسی طرح خوش عباد رکھے اللہ انہیں نیک اولاد سے نوازے آمین سمامین ان کو دھیروں دھیروں خوشیاں آج جو انہوں نے ایک اپنا سفر شروع کیا تھا گھر بنانے کا وہ ان کا اللہ کے حکم سے کمپلیٹ ہوا آج وہ اپنے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں تو ان کی شفٹنگ پہ ہم سب ملکے ان کو بہت بہت مبارک دیتے ہیں اتنی میں خوش ہوں میرا دل تھا کہ میں آج وہاں پہ ہوتی تاکہ ان کی کچھ ہلپ بھی کرتی لیکن آپ کو پتا ہے بھی کوئی بس ہولیڈیس کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ سون 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 تو بس آج اتنی میں خوش ہوں دیکھ رہی تھی ان کی ویڈیوز وغیرہ کل رات سے بلکہ ہمیرا کے ساتھ میسیجز علی بھائی کے ساتھ ہو رہے تھے کہ کیا کیا وہ کر رہے ہیں تو صبح کیا کیا ہوگا تو بہت خوشی ہوئی جب اممہ جی اور باجو جی سب سے پہلے علی ان کو لے کے آئے کل جب انہوں نے دعوت دی تو بہت خوشی ہوئی کہ چلو جی وہ گھر میں آکے بیٹھے جائیں وہ کچھ نہ بھی کریں ان کے بیٹھنے سے ہی ایک علی کے گھر میں جو برکت آئی ہے وہ بہت وہ صرف وہ ہی اندازہ لگا سکتے ہیں جو لوگ بول سکتے ہیں وہ بس بول سکتے ہیں ان لوگوں کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ وہ صرف ویڈیوز کے لیے ویوز کے لیے پیچھے پڑے گئے تھے تو ان کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے بات بھی نہیں کرنی کیونکہ ان کے پاس اپنا کچھ ہے نہیں دکھانے کے لیے اس لیے وہ بار بار غلط سرد باتیں کرتے ہیں تو انیوے تو علی اور ہمیرا کے لیے آج ہم بہت خوش ہیں اتنی میں خوش ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کال ہمیرا مجھے بہت رہی تھی جلدی 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 میں نے بولا ہاتھ آؤں گی تو اڑ کے ہی لیکن اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں شاید آج ہی آ جاتی لیکن بس تھوڑا ہے امی میری ماشاءاللہ سے پہنچ جائیں گی انشاءاللہ آج شام کو اللہ رکھے ہے تو میں بھی بس سمجھے کہ بس انشاءاللہ تو باقی اتنی خوشی ہوئی سب نے مل جل کے جو ایک ساتھ کام کروایا سب ہی شامل تھے بھائی فرینڈس ہر کوئی جس جو جو بھی علی کے ساتھ تھا سب نے بہت مدد کی سب نے بہت جو ہے تو آج مجھے اتنی خوشی ہوئی جو میرے بھائی نے ایک کام شروع کیا تھا جس کے اوپر لوگوں نے باتیں بھی کی بہت کچھ بولا لیکن اللہ نے اس کو کامیاب کیا کیے اللہ نے اس کا ہاتھ پڑا ہویا کی่ا وہ سچائے پہ تھا اور سچائے پہ ہے اور سچائی پہ رہے گا تو یہ ہوتا ہے از اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی جو مذہر بولی بولی جائے اس سے میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو انشاءاللہ انشاءاللہ آج وہ ماشاءاللہ شفٹنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو انشاءاللہ سنی وہ اللہ کا نام گھر میں اللہ کا ذکر کروائیں گے تو اللہ اور برکتیں ڈالے اللہ اور ان کو دے اتنا دے کہ وہ رکھ رکھ کے بھولیں اور سب سے بڑی بات کہ اللہ ان کو اولاد کی نمت سے نوازیں آمین سلمانی اللہ میرے بھائی بھاوی کو اسی طرح اپنے گھر میں خوش رکھے خوش آباد رکھے اتنا دے اتنا دے اور اس گھر میں رہنا اور ورتنا اور ہندانا نصیب کریں آمین سلمانی خوشینوں کے ساتھ تو یہ تو تھی میری بھائی اور بھائی کے لیے دعائیں تو میں بنانے لگی تھی آج بس بہنگن آلو آپ لوگوں نے بتانا ہے مجھے کہ آپ لوگ کیا بولتے ہیں بہنگن آلو بولتے ہیں یا بتاؤں آلو بولتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے بہنگن آلو بولتے ہیں تو وہ بنانے لگی تھی اس کے لیے میں نے سب سے پہلے جو ہے جی آنین کو رکھ دیا ہے آنین براؤن ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگ اس میں سپائسز ڈال دیں گے اس کو بھونیں گے تو پھر اس میں بہنگن آلو ڈال دیں گے جو میں نے کاٹ کے دھو کے رکھے رکھے ہیں تو سبزی میں زیادہ اس کو بہنگا پھر اس میں بہت کام ڈالتا ہوں تو آپ کو پہلے دکھا رہی تھی ہوں تو وہ در ٹماٹر کو ہری میچ کو کٹ کے رکھا ہے میں نے کیوں کہ کریلوں میں اور بہنگنز میں بہت کام کہنا لگی تھی بہتی ہیں ان میں ٹماٹر زیادہ زیادہ جاتے ہیں نمک میرا ہس پہ ضرورت جو ہوتا ہے 1 tablespoon crust chili 1 tablespoon ساپوزیرہ 1 tablespoon حلدی تھوڑی سی لال میچ کا پاودر بھی 1 tablespoon اور آج ساکھ میں میں نے ایک ایکسٹر گرم مسالہ کیونکہ سبزیوں میں کچھ میں بلکل بھی نہیں ڈالتے تو اس لیے تو یہ میں نے رکھا ہے سبزی مسالہ مکس تو اس سے جو ہوتا ہے وہ سپرر سے آپ کو ہین یا آمچور پاودر نہیں ڈالنا پڑتا تو یہ اسی میں سارا کچھ ہوتا ہے یہ صرف میں دو سبزی میں ہی ڈالتی ہوں یا بہنگن میں ڈالتی ہوں ہو jou یا اگر کبھی میں بھینڈی بنام تو اس میں ڈالتی ہوں بس اور کسی سبزی میں بھی نہیں ڈالتی کیونکہ اس کا ٹےส مجھے صرف این دو سبزی ہوں میں ہی اچھا لگتا ہے میرے گ Lincoln پکتی نہیںیا مجھے گون میرے گونر پ کкої پکے تو اس میں ہی ڈال لوں پر مرے گھر میں ہیارے گھر میں پکتی نہیں ہے تو صرف ان دو سبزی کو ہے ڈالتی ہوں یہ ارم ٹوrawdیاچی bạn ہے پر اسے ٹیسٹ بہت اچھا آجاتا ہے خوشیبو بہت اچھی آجاتی ہے پیاز جو ہیں وہ سوٹ ہو گئے ہیں لیکن ہلکا سا ان کو نا تھوڑا تھوڑا سب جان کروں گی تو بس پھر اس کے بعد اس میں مسائلے ڈالنا شروع کروں گی تو یاد اتنی خوشی کی بات ہے تو آپ سب بھی میرے ساتھ ساتھ رہیں ان کو مبارک بات دینے کے لیے خوشیوں میں شامل ہوگی بھائی ہے کہ باقی اور جو کوئی جو مرضی بولتا ہے بولی جائے ہمیں ان سے کوئی بودر نہیں ہے کوئی جو مرضی بولے انہوں نے خود کیا کیا نہیں بولا تھا میری میرے اوپر باتیں کی میرے ہزبن کے اوپر میری ایج کے اوپر بیٹھ کے تبزرے کیے تو وہ سب جائز تھا وہ ایک عورت پر نہیں تھا میرے خیال سے وہ ان کی ڈکشنری میں سب جائز تھا کیونکہ وہ یہ بول رہی تھی نا وہ اس لیے جائز تھا اور اگر ہم کچھ بول دیں وہ سب چیزیں نا جائز ہو جاتی ہیں تو ہوکفولی کہ ان کو عقل آ جائے ان کو سمجھ آ جائے کہ ہم لوگ رونگ ہیں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کا نام لے کر پھر یہ بات کرے کہ ہاں جی ہم ساتھ ہیں کیونکہ یہ جھوٹ تھے جھوٹ پہ تھے اس لیے تو لوگ ان کا ساتھ چھوڑ رہی ہیں اس لیے تو ان کے ساتھ آج کوئی کھڑا نہیں ہے کیونکہ سچائی کے اوپر ڈٹے رہنے والے لوگ آپ کے ساتھ ملتے جاتے ہیں آپ کے ساتھ ایک گروپ سا بنتا جاتا ہے لیکن جب آپ لوگوں کو پتا جلتا ہے کہ یہ جھوٹا تو پھر لوگ ہٹتے جاتے ہیں علی ہمیشہ حق سچ پہ تھا علی ہمیشہ سچا ہے اور رہے گا تو آج آپ خودی دیکھ لو اس کی راستے خودی جو ہیں وہ سیدھے ہوتے جاتے ہیں اور وہ لوگ خودی اپنی راستے خودی سیدھے ہو کے تو خودی ان راستوں پہ چلتے جاتے ہیں تو یہ ایک سب سے بڑی جیت ہوتی ہے کہ جب آپ جب آپ سیدھے راستے پہ ہوتے ہونا آپ کے راستے خودی اللہ میاں اللہ تعالی خودی آپ کے راستے جو ہیں وہ سیدھے کرتے جاتے ہیں کہ یہ میرے بندے کا راستہ ہے یہ اس کے لیے سیدھا کرتے جاتے ہیں تو وہ انشاءاللہ سیدھا ہوتا جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ حق سچ پہ ہو تو باقی رہی بات میری پیاری پیاری فیملی کی پیاری پیاری فیملی کے میسیجز میں پڑھتی رہتی ہوں بہت مزہ ہوتا ہے اور آپ سے باتیں کن پتا ہے ایک عادت جو میں ہر دفعہ کہتی ہوں بلوگ بنانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے باتیں کرنی بہت اچھی لگتی ہیں اور اب تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ڈیفرن ڈیفرن چیزیں اپنی جو بھی ہوگا وہ شیئر کروں گی اگر کہیں باہر گئی یا کچھ بھی کیا ہر چھوٹی سے چھوٹی ہر بڑی سے بڑی جو اپنی situations اپنی چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ شیئر کروں گی کیونکہ ایک اچھا connection بنانا جب آپ سچائی سے شروع کرتے ہو نا جب آپ اس کی بنیاد سچائی پر رکھتے ہو تو وہ پھر ایک اچھا اور مضبوط بن جاتا ہے لیکن اگر اس کی آپ نہیں ہی غلط سے رکھو تو پھر آپ کبھی ادھر کبھی ادھر پھر آپ لڑکتے ہو جب آپ کی نہیں ہی غلط ہوگی نا تو آپ کو سہاروں کی ضرورت پڑے گی کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے لیکن اگر آپ کی نہیں مضبوط ہوگی نا پھر آپ کو سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی پھر آپ بس چلتے جاتے ہو لیکن اگر وہ پہلا پتھر ہی آپ سے غلط رکھ دیا جائے پھر آپ کبھی اس کا کندہ ڈھومتے ہو کبھی اس کا کندہ ڈھومتے ہو تو وہ پھر آپ کے لیے آپ کی لائف کے لیے ہمیشہ آپ لڑختہ ہی رہتے ہو وہ کبھی بھی آپ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر سکتے تو اللہ نے ہمارا ماشاءاللہ ہم لوگ جو تھے وہ گراؤنڈ پہ تھے ہم نے اپنی نیف جو رکھی وہ سچائی پہ رکھی تو آج آپ لوگ خود ہی دیکھ لو تو باقی الحمدللہ شکر اللہ کا کہ اللہ نے اتنا ساتھ دیا ہے انشاءاللہ اللہ میاں آگے بھی ساتھ دے گا اتنی پیاری پیاری جو فیملی مجھے دیا تو ان کے ساتھ تو پھر بس کوئی کمپیر ہے کمپیریزن میں کاری نہیں سکتی اپنی فیملی کے ساتھ اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ میں کسی کا مقابلہ کاری نہیں سکتی کیونکہ آپ لوگ اتنے اچھے میری فیملی میں شامل ہو گیا تو اچھا جی اب پیاف جو ہے وہ ہو گئے ہیں براؤن میں کیمرہ تھوڑا کلوز کر لیتی ہو تو پھر پتہ چل جائے گا پھر یہاں سے ہم کو جو ہے پتہ چل جائے گا اچھا جی تو یہ دیکھیں یہ پیاز جو ہو گئے ہیں بس سبزی میں ہمیں زیادہ نہیں کرنے ہوتے ہیں بس اس طرح کے ہی رکھنے ہوتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا اور کروں ہی تو یہ آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا وہ مجھے نا بہنگان سے وہ ایک لتیفہ یاد آگیا ہے تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوں کہ ایک لڑکی اس کی شادی شہر میں ہوتی ہے تو انکو کہتی ہے ہم تو گھر میں ان کو بہنگان بولتے ہیں اس کے حد بندے ہوتے ہیں اردو سپیکی ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہے اب میں ان کو کیا بولیں گی کیا میں کیا تو وہ کہتی ہے اچھا میں نہ ان کو آج بولوں گی میں نے بتاؤئی یعنی کہ اپنی طرح سے بچائیں نہیں میں نے یہاں لفل دھنڈا جیسے میں نے باپ کے لئے ٹھونڈا اس کے اس برنڈا کے کہتے ہیں کیا پکایا تو وہ آگے سے بولتا ہوں تو اس کو سب میں ہی جانتی ہوں آگے سے بولتا ہوں بتاؤ بھی کیا پکایا بتاؤ تو نہیں بتاؤں تو اب مجھے آپ کو صحیح میں یہ سب بتانا نہیں آیا یہ میری بہن نے تو وہ مجھے سنایا تھا تو شاید آپ لوگ کو ہسی آئی ہوں گیا میں نے پورا میں نے سمائیا چلیں جی یہ پیاز ہو گیا میں اب اس میں ڈال دی ہوں تماتر اور ہری میرچ تماتر کو تھوڑا سا نرم ہونے کیوں گی تو پھر اس میں ڈالیں گے اس پال کے تو میں اینا جو بینگم دھوکے رکھیں اس نے بینگوں کو تھا رہا ہوں جی میں یہ تماتر ساکھ کریں ملک کو لڑھا کریں جی میں آپ کو چھوڑا کریں کھوڑا کریں نہیں پھر اس کی تھی کھوڑیا کھوڑا کریں دیکھیں اچھا سپسکتا ہے دنچ سپسٹیں پھرکو سکتا ہے اچھا سپسٹیں اس میں آپ سپسٹیں کو سپسٹیں پھرکو سپسٹیں پھرکو سپسٹیں ۔ کچھا پنکہ مجھے ٹوماٹ پیرا ساتھ میں ہو بھی اچھے طریقے سے گل جائے مجھے ہانڈی کا جتنا بنائیں کہاں پیرا لائے وہ بھی اپھا لاؤں ایک منٹ بچوں نے سبزی کا کچھ نہ کچھ نام رکھتا ہوئی کریلوں کو کراکوڈر بھوڑ دیتے ہیں بینگن کو پتن کیا بھوڑ دیتے ہیں ساپ اور حق سوٹ بھوڑ دیتے ہیں شکر الحمدللہ کھا ساتھ کچھ لیتے ہیں اچھا یہ بھون گیا مسالہ تو آپ اس سے میں کیا کروں گی بینگن اور آلنزویں بھوڑ دیتے ہیں اب مجھے لگتا ہے میں نے آج کچھ نہ چھوٹا نہیں ہے لیکن پچھ کے ٹھینک ہو گیا اچھا یہاں پہ نا اب میں سات مینا یہ آدھا گلاس ہی میں نے دالا پاہی کا تو اس کو بکن بند کر کے میں پکنے کے لئے راکھ دوں گے تو بس یہ دم پہ ہی پکیں گے تو پھر پانچ سات منٹ کے بعد جب پانچ سالی دس منٹ لگیں گے پھر تھوڑے سوفٹ ہو جائیں گے پھر مسالہ بون نومی پر سے ہرا دنیا ڈال کے تو یہ ہو جائے گا ہمارا ریڈی گھنالو گھرم گھرم روٹی کے ساتھ کھائیے گا تو یہ تو تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو جو سپیشلی سپیشلی ہمیرا علی کے لئے میں نے بنائی تھی تو میں نے ساتھا چلو ساتھ میں اپنی کوکنگ بھی شیئر کرتے ہیں دونوں کو بہت بہت مبارک اللہ ان کو اپنے گھر میں خوش عباد رکھے اٹھے رو خوش نہ دے تو اگر یہ رمہ پی نے کچھ غلط بولا ہو تو اپنی پیاری پیاری فیملی سے یہاں پر میں مانگیں معافی اپنی دعا میں رکھئے گا مجھے یاد میری دعا میں آپ ہر وقت میرے ساتھ ہوتے ہو کیونکہ آپ میری فیملی ہو تو اگر زندگی نے اجازت دی تو کار انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر آپ کی رمہ پی حاضر ہوگی ابھی تک کے لئے آپ سے لیتی ہو جادہ ویڈیو کے این میں کرتی ہوں یہی پہ لف یو ما اور فیملی تو انشاءاللہ ملوں گی جلدی آپ سے اللہ حافظ ہو